پاکستان کی آدھی دور ہے سلمان آدھا جی کے ہاتھ میں جبکہ پورے کیپٹن بنے رزوان آسٹریلیا اور زمبابے ٹور کے لیے بھی ہوا نئے نویل سکارڈ کا اعلان بابر شاہین نسیم کا ہو رہا کم بیک کیا حاصل کر پائیں گے اپنی پرانی پہچان سینٹرل کنٹریکٹ سے نکل گئے کئی پلیئرز پی سی بی کی ریڈار میں آئے افتخار اور فخر زمان بھائی اچانک سے منیجمنٹ والوں نے خبروں کے بندار کھول دیئے سب کچھ ہی اناؤنس کر دیا ایک ساتھ ہی لگتا ہے سارے پہلے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے آج ہی سیلری ملی ہے یا کوئی بونس ملے گئے سب کچھ ہی دے دیا سینٹرل کنٹریکٹ بھی اناؤنس کرا دیا آسٹریلیا کبھی سکارڈ زمبابے کبھی سکارڈ کیپٹن بھی اناؤنس وائس کیپٹن بھی اناؤنس سب کچھ ہی دے دیا رزوان کو مبارک ہو وہ کیپٹن بنے ہیں سلمان آدھا جی وائس کیپٹن کوئی یہ بتتمیزی نہیں کرے کہ اس کو آدھا کیپٹن اس لیے بنایا گیا کیونکہ نام آدھا چپ اگلی دن بھی کوئی بتتمیزی کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ یہ ویسے اپنر ہے لیکن آدھی ٹیم آؤٹ ہونے کے بعد اس کی بیٹنگ اس لیے آتی ہے کیونکہ نام آدھا اس لیے آدھی ٹیم کے بعد آتا ہے چپ یہ کیسی بات ہیں یار بس سلمان آدھا جی آج کل پوری فارم میں چلنے جا کر اسٹریلیا میں لمیاں بعد ہو یائچی شبت تمہارے چڑیں چھویں گے یار آج پریس کونفرنس ہوئی نو محسن نکوی آئے ہوئے تھے سات آکیب جاوید رزوان اور سلمان آدھا جی انہوں نے اناؤنس کیا کیپٹن وی اور وائس کیپٹن وی وائٹ بال کے لیے یہ نہیں پتا آپ کے کتنے عرصے کے لیے بنا ہے اس نے یہی کہا کہ بس اللہ مالک ہے وہ آگی سے ہست دیا مطلب یہ شورٹی نہیں دیگے کہ بھئی انہیں لمبے عرصے کے لیے تم کیپٹن ہو لوگ بار بار آکیب جاوید سے فارمولے پوچھ رہے ہیں آتے جاتے چلتے چلتے سر یہ پانی کا فارمولا بتا نا وہ بتا دی ایچ ٹو ایس و فور کسی اور چیز کا بھی اس کا اس کا بھی میں کیا نیوٹن ہوں لوگوں نے اس سے پھر فارمولا پوچھ لیا ادھر پریس کونفرنس میں کہ سر آپ نے ادھر کا فارمولا تو بتایا ہم جیت گئے اب استریلیا میں جا رہے ہیں تو وہاں کا کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس آکیب جاوید نے بھائی چیزی بات کر دی اس نے اشارہ اشارہ میں سمجھا دی It's home conditions اس لیے اس کا حوام فہدہ ہوا اب ہم استریلیا میں جا رہے ہیں وہاں ان کی home conditions ہیں ball bou tiense ہوتی ہے تو A formula وہاں کا تو ان کے پاس ہوگا ان کی home conditions بتا گیا اس نے اشارہ اشارہ میں سمجھا دیے کہ وہاں کا فارمولا خود دونڈو شارٹ کٹ تم لوگ بہت ڈھونڈتے ہو ہر آتا جاتا بندہ یہی پوچھ رہا ہے فرمولا بتاؤ میں کیا کوئی سائنس تیچر ہوں کل تک بولو گے میرا بچہ نہیں ہو رہا فرمولا بتاؤ اسٹریلیا سریز کے لیے بھائی بابا رازم کا کمبیک ہوا شاہین اور نسیم کا اب شاہین نسیم تو وہاں پہ واپسی کر لیں گے آسانی سے کیونکہ وہ بولرز کو پچھے سوٹ کرتی ہیں لیکن بیٹسمن اتنی آسانی سے واپسی نہیں کر پائیں گے بابر کا اب لیٹسی یار اللہ کرے وہاں پہ اس کی فرم آجائے واپس اسٹریلیا میں اچھا ان لوگوں نے نا ساجد خان اور نمان کو نہیں رکھا سکارڈ میں مجھے لگا تھا یار چلو ونڈے کیلئے تو کنسیڈر کر لیتے چلو تیڈونٹی کیلئے گرنا بھی کرتے تو اسٹریلیا کا ونڈے کا اسٹریلیا کا تیڈونٹی کا سکارڈ زمباوے کا ونڈے کا اور زمباوے کا تیڈونٹی کا سارے سکارڈ یہ اتنے لمبے چوڑے نام اب شادی کے کارڈ نامیں چھاپ رہے ہو اتنے اچانک سے نام دے دی ہے تم لوگوں نے عجیب سی ناموں کی انہوں نے کھچڑی بنا دی پر حال چلو میں آپ کو تھوڑا سا ترتیب سے بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہمارے اسٹریلیا کے ساتھ ونڈے سریز کیلئے سکارڈ ہے وہ بتاتا ہوں کیا قسمت ہے ہارس بھائی اس بندے کو اسٹریلیا کیلئے اسی لئے چنک ہے کیونکہ وہاں کی پچز پر یہ بالنگ اچھی کر لیتا ہے اس کے بعد حسیب اللہ کمران غلام محمد حسنین حسنین کی بھائی بڑے عرصے بعد واپسی ہوئی ہے اور یہ اسٹریلیا میں کامیاب بھی ہوگا کیونکہ وہ بالنگ پچز ہیں پھر محمد رزوان جو کیپٹن ہے اس کے بعد عرفان خان یہ میڈل آرڈر میں آئے گا افتیمینی کی جگہ بہت بڑی گلتی کر دیا آپ کس کی جگہ پہ آگے افتیمینی یا قسم پا خودش و آج سے چلہ سٹارٹ کرے گا میں اس کا اس طرح سے کریئر تباہ کرے گا میں کتنا بڑا بلندر کر دیا مجھ سے بڑا پین شرن کو کدھر ملے گا بڑا قسم پا خودش و زمہ دمہ خراب تیرا تو گیم بجاتا ہے میرپان کانا اب لیٹسی افتیمینی اس کیلئے چلے کارتا ہے کہ نہیں اس کو نکال دیا پھر نسیم شاہ سائم عیوب سلمان علی عادہ جی اور شاہین جاہ فریدی یہ تھا اسریلیہ کی ونڈے سیریز کے لئے سکارٹ اب جو ہماری اسریلیہ کے حلاف تیرونٹی سیریز ہے اس کا سکارٹ بھی سن لیں صاحب زادہ فرحان تو ونڈے کا اچھا پلئر ہے ٹی رونٹی سے زیادہ لیکن اس کو ٹی رونٹی میں ڈال دیا ونڈے میں نہیں ڈالا ابھی ونڈے میں ڈال دیتے اس بیچارے کو اس کے بعد سلمان عادہ شاہین افریدی سفیان مقیم اور عثمان خان سفیان مقیم کو ڈالا ہے بھائی شداب خان کی جگہ عثمان خان بھی بھائی پھر سے ٹیم کا حصہ ہے بڑے بڑے رسک لینے پہ تل گئے اس وقت پاکستانی منیجمنٹ والے تنگ آ چکے ہیں نہ شداب ہے نہ افتخار ہے نہ اماد وسیم ہے نہ محمد عامر ہے نہ فخر زمان ہے او مائی گاڈ کچھ بھی ان کے ذہن میں آ رہا کرتے جا رہے ہیں اب لیٹسی بھائی یہ والے فارمولے کہاں کہاں پہ کامیاب ہوتے ہیں پاکستان میں تو ہو گئے اب اسٹریلیا میں اللہ خیر کرے بھائی سب سے ضروری بات عامر اگر یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا کیریئر پھر انڈی سمجھے ہم یار اس کو ہونا چاہیے تھا عامر کو یا اچھا یہ تو اسٹریلیا سریز کے لیے ہو گیا اب زمباوے سریز جو ہماری ونڈے ہے اس کے لیے سکارڈ جو ہے وہ اس میں بابر نہیں ہوگا شائن نہیں ہوگا نسیم نہیں ہوگا اس کے سکارڈ میں عامر جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد احمد دانیال فیصل اکرم حارس رعوف حسیب اللہ کامران غلام محمد حسنین محمد رزوان محمد رفان خان سائم ایوب سلمان علی آغا شانواز دھانی طیب طاہر دھانی جی کی انٹری ہو گئی زمباوے کے لیے اب زمباوے کا ٹیر انڈی سکارڈ کون سا ہے احمد دانیال عرفات منحاس حارس رعوف حارس رعوف کی تو صحیح لوٹری ہر جگہ حارس رعوف مجھے لگتا تھا افتی منیا کے موقع طاقتور ہیں لیکن حارس بھائی آپ کے موقع طور جیدہ سٹرونگ ہے اس کے مزے ہیں یہ نہ بڑے بولرز میں آتا ہے یہ نہ چھوٹے بولرز میں آتا ہے زمباوے کے لیے بھی آ گیا بڑے ناموں میں ہوتا تو شاہین حسیم کے ساتھ بھار ہو جاتا چھوٹے ناموں میں آتا تو بلکل ہی نہ آتا درمیان میں مزے چلنے دیاری لگ رہی ہے بھائی چھا جاؤ جا کر اب تو جگہ بنا لے اپنی اس کے بعد حسیب اللہ جہداد خان محمد عباس افریدی محمد حسنین محمد عرفان خان عمیر بن یوسف قاسم اکرم صاحب زادہ فرحان سلمان علی آغا صوفیان مقیم طیب طاہر اور عثمان خان اب اس پہ لمبی چھوڑی اگر بحث کرنے جائیں گے ایک ایک پہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر سب کھلانیوں پہ ڈیٹیلز مانگنا چاہو گے تو وہ بتا دیں گے اور ہاں سنٹرل کنٹریکٹ کے بارے میں بھی صحیح ڈیٹیلز سے بات تو نہیں ہو سکتی ویڈیو لمبی ہو جائے گی میرے چھکہ مارینز کا ٹائم بھی تو امپورٹنٹ ہے نا پتنی کہا کہا تم نے جان ہوا کو ٹائم دینا ہوتا ہے اس پر کہیں گے تو الگ ویڈیو بنا دیں گے بس پریکنگ نیوز تو یہی ہے کہ یا سنٹرل کنٹریکٹ میں فخر زمان کو بھی نکال دیا ہے اور پریس کانفرنس میں محسن نکوی نے یہ کہا بھی ہے کہ اس کی ایک تو فٹنس کا مسئلہ ہے دوسرا اس نے جو ٹویٹ کیا ہے تو ایسا ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے دوسرا افتیمنیا کو نکال دیا ان لوگوں نے اور پھر رانا بن سٹوک سشرف کو نکال دیا آئچی ماوشی جی کی یہ کتنے بڑے بلندر کر دیا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اب ٹیم کے کہیں اور برے دن میں شروع ہو جائے ان کے موقع تو بہت سٹرونگ تھے یہ کیسے باہر ہو گئے بھائی اور بھی کافی بڑے نام باہر ہوئے ہیں سنٹرل کنٹریکٹ میں اور باقی بھی کچھ جو نئے نام آئے سنٹرل کنٹریکٹ میں اس پہ ایک نئی ویڈیو انشاءاللہ بنا دیں گے اس ویڈیو میں یار اتنا ہی تھا زبان کے کیپٹن اور سلمان آدھا جی کے آدھے کیپٹن بننے پہ آپ کی کیا رہا ہے آسٹریلیا سکارڈ پہ کیا رہا ہے پریز کمیٹس میں بتانا فیلال اتنا ہی سہی لگے تو یار لائک کر دینا یوٹیوب چینل شکہ مار کو سبسکرائب کر کے زیادہ گھنڈی کو ٹین نہ کر کے آل پہ کلک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں